اور خاجہ ساتھ رفی کہتے ہیں کہ آج بھائی بارہ کے سیل میں دو عام کہتی رہتے ہیں ٹوٹی گاڑی میں لیا جاتا ہے علاج بھی نہیں کروایا جاتا یہ احتساب نہیں انتقامی کارروائی ہے اسی پر بات کریں گے ہماری نمائندے نمان نور سے جو اس وقت خاجہ ساتھ رفی کے ساتھ ہی موجود ہیں جی نمان بتائیے جن لوگوں نے پاکستان کی پنجاب کی خدمت کی ہے یا ہم نے اپنے ادارے کھڑے کی ہیں اس کا صلاح ہمیں دیا جا رہا ہے لیکن ہمیں اس کا کوئی دکھ نہیں ہے اس ملک میں یہ روایت ہے جو اس ملک کے لیے صلاح کرتا ہے جان دیتا ہے جدو جاہد کرتا ہے اس کو صدا ملتی ہے وہ صدا جدو جاہد کرنے کی اس ملک کے لیے لوگوں نے خدمت کرنے کی ہمیں بھی ملنی جی بالکل جو ہے خاجہ برادران کا یہ خاجہ ساتھ رفی کا یہ کہنا تھا کہ جو ہے ہمیں سزا دی جا رہی ہے خواج صاحب یہ بتائیے گا جو حالات ملکی حالات ہیں اور جو صورتحال ہے جو ہے انڈیا کے فوجی کو واپس بیجا گیا اس حوالے سے کیا کہیں دیکھیں جو گزارشی ہے کہ انڈو پارک کے ریلیشنشپ میں نورنلائزیشن ہونی چاہیے ہم اس کے بہت بڑے حامی ہیں اور آپ دیکھیں کہ اپوزیشن نے حکومت سے زیادہ ذمہ داری کے مظاہرہ کی ہے اور پیس ہونا چاہیے ہم سب پیس کی سپورٹ کرتے ہیں لیکن بھارت کے ساتھ گر کے معاملہ تیہ نہیں کرنا چاہیے گریس اور جو ڈگنیٹری ہے اس کو ملہوزے خاطر رکھا جانا چاہیے جی بالکل جو ہے خاجہ ساتھ رفی کا کہنا تھا کہ جو ہے وہ انڈیا پارک کے تعلقات ہیں اس حوالے سے امن ہونا چاہیے اور امن کی بعد ہی جو ہے ملہوزے خاطر رکھا جانا چاہیے